یا ایوہ اللزین امنتقوا اللہ وکنوا معا صادقین صدق اللہ علیہ ورزیم وبلغنا رسولن نبی الكریم ونحن ولا ذالک علامن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین علماء ملت اسلامیہ حاضر نبضم صامین اجنسہ ناظرین اکرام ظاہرین عورس مقدس آج ہمارا اور آپ کا اجتماعج زمین میں ہوا ہے ہر آنے والا افراد و اشخاص پر خوبی آشنا ہے کہ ہم اپنے شیخ طریقت مرشد حقانی اکس لاسانی ہیں حضور تاجیل علیہ والد مرشدی اللامالحاج سید نبیل احمد حید القادری سجادہ نشین خانقہ آلیہ حیدریہ علیہ الرحمت الردوان کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی غرصے حاضر آئے ہیں رب قدیر کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ جن عارضوں اور تمناوں کو لے کر آپ اللہ کے مقدس بندے کی بارگاہ میں حاضر آئے ہیں یہاں سے جانے بھی نہ پائیں کہ ملہ علا کے فرشتوں کے ذریعے رب قدیر اعلان فرما دے کہ آپ سب کے ہر جائز تمناوں کی تکمیل کی گئی پروردگارِ عالم آپ سب کو آفاتِ ارزی سماوی سے محفوظ و معمون دکھیں آپ سب کی ضروریت کو دین کی خدوت کی خاطر قبول فرما لے اور بچوں کو نیک اور صالح بنائے بیٹیوں کی عزت و آبوں کی حفاظت فرمائے خالقِ کائنہ کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ اللہ جلد شانہو ان مقدس اور برگزیدہ بندوں کے صدقِ طفیل میں پورے عالمِ اسلام کا بول بالا کرے پوری دنیا کی مسلمان جو پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور کر دے یہ وبا یہ مرض پوری دنیا پہ جو حاوی ہے اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور جلد اور جلدی سے ہم سب کی نجات عطا فرمائے حضرات قلتِ وقت دامنگیر ہیں اور آپ سب کو ابھی لوٹنا بھی ہے کافی وقت ہو گیا دو بجے پوریگرام کو خط بھی کرنا تھا لیکن قریب قریب سارے چار بج دیکھوا گیا لہذا میں زیادہ دیر تک آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا اس لئے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور نبیل ملت اور اپنے سلاف کے روزہ اخدس پہ حاضری دے کر چادر پوشی بھی کرنی ہے قول اور فاتحہ بھی ہے حضرات اگر آپ کے خدمت میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع ہو گئی ہو تو خدا کے لئے بھی بابا کے حضور میں میری شکایت نہیں کرتا میں نے طور پر بہت کوشش کی کہ ان کے ممانوں کو کوئی تکلیف نہیں ہو ہر طریقے سے آپ کا خیال لکھا انشاءاللہ رمان آئندہ ہم ہر طریقے سے کوشش کریں گے کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو پروردگار عالم آپ سب کے جذبے کو سلامت رکھے کہ ایسے موسم برف آلود میں بھی آپ آسمان کے کھلے شامعان تلے بیٹھے رہے عشق نبیلی کی شمع کو اپنے قلب میں روشن کی ہوئے رب قدر اس کا بہترین بدلاتا فرمائے ہمارے علماء کرام جو ہماری دعوت پر لبائک کہے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں شورہ اسلام تشریف لائے میں سب کا شکر گزار ہوں تہدیل سے ان سب کا شکریہ عادہ کر رہا ہوں اللہ جل شان ہوں اس کا بہترین بدلائی نیتا فرمائے خالق کائنات کے فرمان یا ایوہ اللہ زینہ امیتقو اللہ وکلنو معصادقین کہ اے ایمان والو اللہ سے دھرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ پروردگار اللہ میں میں اس آیت مقدسہ میں حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو وہ لوگ جو ایمان اللہ کی اپنے قلب میں اللہ کا خوف پیتہ کرو اور جب اللہ سے دھر جاؤ تو سچوں کی صحبت اختیار کر لو سچوں کی غلامی اختیار کر لو جب تم سچوں کی تباہ اور پیروی کرنے لگو گے سچوں کی غلامی اختیار کر لوگے تو بوریے پر بیٹھ کے دلوں پر حکومت کرنے لگو گے تنہا ہو کر ہزاروں پر بھاری رہنے لگو گے تاریخ گواہ ہے کہ جب تک ہم بزرگوں کی حیات اپنے لیے مشل راہ اور چراغ حدایت بناے رہے ہم زندگی کی ہر خطے میں کامیاب رہے ہیں بزرگوں سے ہمیں ملا کیا ہے بزرگوں سے وابستگی پیدا کرنے کے بعد ہمیں جینے کا صلیقہ معلوم ہو گیا تھا زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہو گیا تھا ہم انسان کامل بن گئے تھے لیکن جب سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا پوری دنیا میں ہم کمزور ہوتے رہے ہیں ضرورت یہ ہے کہ ہم بزرگوں کے دامنے کرم سے وابستہ ہو جائیں ان کی حیات کو اپنے لئے مشل راہ اور چراغ حدایت بتائیں ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر زندگی کے لمحات کو گزاریں اور اگر اتنا کریں گے انشاءاللہ الرحمن پھر کامیابی کامرانی ہمارے در کی کریز ہوگی رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالقِ کائنات ہمیں اور آپ سارے مسلمانوں کو سراطِ مستقیم پر چلنے کی توفیق مرمت فرمائے اتنا ضرور کرے کہ رب کا فرمان اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچو کے ساتھ ہو جاؤ کونسا خوف پیدا کرے وہ خوف پیدا کرے جو صحابہ کے اندر تھا تابعین کے اندر تھا بزرگان دین کے اندر تھا اور لیائے کاملین کے اندر تھا جو وہ خوف اپنے سینے میں ہم پیدا کر لیں گے تو ہمیں دنیا میں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس لئے کہ جو قوم رب سے ڈرتی ہے سب اسے ڈر رکھتے ہیں پرودگارِ عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالقِ کائنات ہمیں اور آپ سارے مسلمانوں کو سراطِ مستقیم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے اللہ کی ولی کی بارگاہ میں آئیں حضور نبی الملت کے آستانے پر ماظر ہوئے ہم یہاں سے آہد کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ الرحمن آج کے بعد ہم اپنی زندگی کی شریعت کے مطابق ہزاریں گے پابندی اوقات کے ساتھ نماز پڑھیں گے مسجدوں کو آباد کریں گے اللہ ہمارے گھروں کو آباد کرے گا مسجدوں کو بھریں گے اللہ ہمارے گھروں کو بھریں گے ہم میں سے ہر چھوٹا اپنے بڑے کی عزت کرے گا اور ہر بڑا اپنے چھوٹے کو شفت اور محبت کی نگاست دیکھے گا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے درد کا درمہ بنے گا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے زخم کا مرم بنے گا اپنے علماء اور عیمہ کا احترام کریں گے عزت کریں گے اور شریعت کے مطابق زندگی کے لمحات کو گزاریں گے یقیناً اگر ہم اتنا کر لیتے ہیں تو زندگی کے ہر موڑ پر کامیاب ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈروہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اس آیت مقدسہ اور پورے قرآن کے رضو جس رسول پہ ہوا جب وہ رحمت والے عالی آقا عالمِ بطول سے عالمِ ظہور میں تشریف لائے تو معاہم الدنیا کے روایت کے مطابق ستر ہزار ملائکہ بارگاہ مصطفیٰ میں حدیث صلات و سلام پیش کر رہے تھے آئیے ہم گیا سلام علیکہ سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ خالقی کائنات پر وردگارِ عالم ملہو العالم ومسر شام سے اب تک تیرا تیرے محبوب کا سکر ہوا تیرے مقدس بندوں کے تذکر ہوئے آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا درود پاک پڑھا گیا غفرقین ان کے پہنے میں سننے میں کسی قسم کی کوئی غلطی لغش ہو گئی ہے مولا اسے معاف فرما دے جو صحیح کیا گیا صحیح پڑھا گیا اس اپنی بارگاہ میں قبول فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ قدس کنس فرما میرے سرکار کے بارگاہ قدس کنس فرماتے ہوئے جمعی انبیاء کرام رسول نظام جواز متحرات بنات مصطفیٰ اہل بیت اجمعین خلف راشدین صحابہ کرام تابین تب تابین ایم مجتہدین غوث فتو عبدال حقیب نقیب شریف سید کل اولیاء اللہ کروا ہے پاک میں فرما سرکار غوث العظم خاجہ خاجگان خاجہ مدنی ششتی اجمعین خودبدین بختی حرکا کی بائی فدری شکرگنجی حضرت سابر کلیوری حضور مخدوم سید احمد چرم پوشت غیبرہنہ حضور مخدوم سید غلامت غلام غصت الرحموں محمد مذہور بخش اقبال حمد خلیل حمد وکیل حمد علیہ رحمت مزوان کی روح پاک رہا فرماتے ہو بالخصوص والدی مرشدی حضور سرکار نبیل ملت کے بارگاہ کے رضی کے قبول فرما لے وعدہ علیہ شریک علیہ بالخصوص سرکار نبیل ملت کے بارگاہ کے رضی کے قبول فرما وعدہ علیہ شریک علیہ خلفہ مردین مدنس کی اس کا سواب پوچھا وعدہ علیہ شریک علیہ اطراف و جوانی بجبزران دین لیتے ہوئے سب کی بارگاہ کے کس کا سواب پوچھا حاضرین ناظرین سامین ان کے احباب جو دنیا سے اوزر چکے مولا سب کی مغفرت کا اعلان فرما دے اے وعدہ علیہ شریک علیہ شامعان رحمت کے نیچے جو لوگ کھڑے مولا یہاں سے اٹھنے بھی نہ پائیں کہ مولا آئے علیہ کے فرشتوں کی ذریعہ اعلان کر دے ہم نے ان کے خطاہوں کو معاف کر دے ان کے گناہوں کو بخش دیا اے وعدہ علیہ شریک علیہ جن عرضوں اور تمناوں کو لے کر یہ لوگ تیرے مقدس بندے کی بارگاہ میں حاضر آئے ہیں مولا یہاں سے جانے بھی نہ پائیں کہ ملالہ کے فرشتوں کی ذریعہ اعلان کر دے ہم ان کے ہر جائز تمناوں کے تک میل کر دی اے غفر رخیم جو لوگ پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما دے پروردگار عالم ان میں جو بیمار ہونے صحت کلی عطا فرما میرے مولا جو بے روزگار ہونے رزق حلال عطا فرما دے پروردگار عالم ان کی بیٹیاں ان کے عزت و عبروں کے حفاظت فرما میرے مولا جن کے بچے ہونے نیک اور صالح بنا دے اے وحدہ علیہ شریک علیہ ہمارے بچے جو علم دین حاصل کر مدارس اسلامیہ کی جو بچے تعلیم المائے ہیں مولا تو انہیں علم کی دولت سے مال امال کر اور انہیں عالم بعمل برا حافظ قرآن بنا اے وحدہ علیہ شریک علیہ ہمارے علمہ کی علم عمل میں برکتیں عطا فرما پروردگار عالم تمام حاضرین ناظرین سامعین یا جو لوگ آکے چلے گئے یا کسی وجہ سے جو لوگ نہیں آسکے مولا اے وحدہ علیہ شریک علیہ ان سب جن لوگوں نے دعاوں کی خاطر کہا ہے مولا سب کے جائز تمناوں کی تکمیل فرما دے لوگ کے دلوں میں جو جائز تمنا ہے سب کو پوری فرما دے اے وحدہ علیہ شریک علیہ اس میں اگر کوئی بے نمازی ہے سب کو نمازی کر دے جو نمازی ان کے نمازوں میں خشو اور خضو عطا فرما وحدہ علیہ شریک علیہ سب کے گھروں سے بیماریوں کو دور دفع کر دے وحدہ علیہ شریک علیہ سب کے قلب میں اپنا خوف اپنے محبوب کی محبت عطا فرما یا اللہ تو اپنے محبوب کے صدقے تو فعل اور اہلِ بیتِ جمعین کے صدقے تو فعل میں غفو رحیم تو سب کے حاج تروائی فرما پروردگارا ہم سب کے مشکلوں کو آسان فرما دے وحدہ علیہ شریک علیہ جمعین علیہ وسلمانوں کی عزت و عبر کی حفاظت فرما وحدہ علیہ شریک علیہ ہم سب کو ایک اور نیک کر دے اللہم ازر اسلام والمسلمین اللہم افیل عفیت فی الدین والدنیا والآخرہ اللہم افیزنا من کل بلائی الدنیا والدنیا والآخرہ اللہم ازتنا رسک الجمیل یا مقلب قلوب سبیت قلب ولا دینکا اللہم الائش اللہ ایش الاخرہ اللہم الائش اللہ ایش الاخرہ ربنا تقبل منہ انکن تستمیل علیم و تب علینہ انکن تتواب الرخیم براخرک کیا رخم راخیم بخلائی اللہ بخم صلی اللہ آستانے پہ چلے چادر پوشی ہوگی